ملا ہے اتھر پردیس میں سواجوالی پارٹی کو سیٹ بیک ملا ہے کیا کانا ہے آج پردیس خیر میں تو یہ کہوں گا کہ کانگس پارٹی کو بہت گہن چنپن کرنا چاہیے کہ اس کی یہ دردشہ آج آخر کیوں ہو رہی ہے دیکھئے راج سوا کے جو نتیجے آئے ہیں وہ کانگس کے لیے بہت نراشا جنک ہیں اور میں مانتا ہوں کہ ہیماچل میں خاص طور سے جو ہوا ہے اس کا کسی کو آشنکہ نہیں تھی مگر پھر بھی میں مانتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اور جو کانگس کے امنوں کا رجحان رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ بات درشاتا ہے کہ آنے والے سمعے میں ادھپتر لوگ اپنا بھوشش راجنیتی بھوشش بیجب ایک ساتھ جوڑ کے چل رہے ہیں کانگس سے ہی دیفیکشن کیوں ہو رہا ہے کانگس کی اور دیفیکشن کیوں نہیں ہو رہا اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کانگس پارٹی کو کہیں نہ کہیں سنگٹھاتمہ کمزوری بھی رہی ہے مگر پولیٹیکل منیجمنٹ یہ درشاتا ہے کہ بہت بڑی چوک کانگس پارٹی سے کہیں ہوئی ہے اور میں مانتا ہوں جب سے سنیہ گاندی نے اپنے آپ کو کانگس کے روزمرہ کی راجنیتی سے دور کیا ہے یہ گھٹنائیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اس طرح کے محول میں کانگس ایک بڑی چنوٹی بی جی پی کو دے سکے مجھ کو یہ نہیں لگتا اور ان الیکشنز کا ایک صاف میسج جو بڑا میسج ہے راشتر سطر پر وہ یہ ہے کہ آج بی جے پی کانگس بی جے پی نے کانگس کی جگہ لی ہے اور سنٹرل پول دیش کی راجنیتی کا بی جے پی پارٹی بن گئی ہے پردھان مندی موڈی کے نتیتوں میں جب تک یہ بھاونہ دور نہیں ہوگی کہ بی جے پی کو کوئی بڑی چنوٹی کسی پارٹی سے وپکش سے انڈیا سے یا کانگس سن مل سکتی ہے تب تک یہ ڈیفیکشنز کا دور چلتا رہے میرا یہ ماننا ہے جو میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ کانگس کی سرکار پر خطرے کی گھنٹی ہے اور مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک دو ایم ایل ای بھی اور کانگس پارٹی کے ٹوٹ گئے تو سرکار کا بچنا مشکل ہوگا کانونی دعو پیچ ہوں گے کہ ایم ایل ایس کی دسکوالفکیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے کلوٹ کچیری میں یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے یہ بات کی بات ہے پر سرکار پر ہمچل میں کانگس کے سرکار پر خطرے کی گھنٹی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن نو کانفرنس موشن بھی آنے جا رہا ہے سرکار پر تو نو کانفرنس موشن کے دورہ ہی تو بھومت ثابت کرے گی بی جے پی کیونکہ بھومت فلور آف دا ہاؤس پر ثابت کرنا ہوتا ہے اب کانگس کے کچھ ودھائک ہو سکتا ہے بی جے پی کی نو کانفرنس کے پکش میں وارڈ ڈالیں یا ابسٹین کریں اس تھیتی میں ان کا ان کا پولٹیکل سٹیٹس ایکٹ کے جس قلیفکش کا جو قانون ہے اس کے تحت مردھارت کیا جائے گا مگر آج جیسا میں نے کہا کہ از تھرتا کا محول ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اگر کانگس اپنا اپنی مجورٹی فلور آف دا ہاؤس پر نہ دکھا پائیں جی پیز دین ہیمارچل پردیش اتر پردیش ان کانگس سکسیدن کرنا ہوتا ہے well as where the congress party is concerned I can say that congress has perfected the art of snatching defeat from the hand of victory whereas BJP has perfected the art of snatching victory from defeat this is clear as far as Himacharya Pradesh is concerned the defection of the SPs SPs, MLAs and Uttar Pradesh is also cause for concern as far as the India alliance is concerned it is quite clear that the India alliance is becoming weakened by the day as is clearly evident from the defections from the opposition parties to the BJP the issue here is which people will have to now ponder over why is it that the defections are broadly moving in one direction away from the opposition in favor of the BJP in my considered view the reason for this is that there is a general perception that those who want to pursue their political future in the years ahead need to be aligned with the BJP which has emerged as the dominant pole of India's politics under Prime Minister Modi whether or not the India alliance is able to dispel this perception will depend upon the opposition it is no part of the BJP's duty to strengthen the opposition the opposition has to strengthen itself manage its own strategies more effectively for people to have faith in it that is the clear message of the Raj Sabha Poles but Jaram Thakur opposition after meeting with Governor today said that Congress has lost the mandate in the state well it is for him to establish whether the Congress has lost the mandate or not and that will have to be established as per law on the floor of the House but yes I can agree to the extent that there is a clear danger signal to the Congress comment in Himachal Pradesh which is quite evident from the way the Raj Sabha Poles have turned out if the MLA's who have cross-voted are prepared to face the consequences under the disqualification law then there is no way Congress comment can be saved in the Himachal Pradesh